موسیقی 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 گلگت بلتستان کی طرف گئیں اس انکلوجر میں گئیں اور وہاں جا کے دو بہت مزیدار ڈشیز اور ایک خاص قسم کی چائے کو ایکسپیرینس کیا مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب ہوا یہ میں علیہ دا سے جی بی کے انکلوجر میں گیا تھا لیکن سبین وہاں گئیں اور آپ کے لیے بہت مزیدار ایک فوڈ کا سیگمنٹ تیار کیا ہے اس وقت وہاں ہم آپ کے لیے پلے کرنے لگے ہیں لیٹس سی کیا مزے کر رہی ہیں سبین موسیقی 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 جتنے ان کے نام پھیارے ہیں اتنے زبدست ان کا کام بھی ہے اچھے کیا بن رہا ہے یہ عزوغ ہے کیا ہے؟ عزوغ عزوغ اس کو کہتے ہیں؟ ہاں اس کو عزوغ کہتے ہیں عزوغ کہتے ہیں اچھے کیس طرح بن رہا ہے؟ یہ اس میں دودھ ڈالتے ہیں سوخہ دودھ بھی ڈالتے ہیں اور اس کے اندر گی بھی ڈالتے ہیں وہ سوخہ آٹے میں وہ ڈال کے تھوڑا زیرہ ڈالتے اور نمک ڈالتے بکن سوڈا ڈالتے اور دہی ڈالتے پھر گون کے یہ اس طرح پہ پوری اس کی ڈو بنتی ہے ہاں ڈو بنتی ہے اچھا اور یہ کہاں کا کھانا ہے یہ گلگت بلتستان کا جی بلتستان کا اچھا زبادہ اچھا یہ بن کے اس کے بعد آپ اس کو فرائے کرتے ہیں ہاں جی پھر فرائے کرتے ہیں یہ کونسی چیز ہے یہ ہے یہ بنتے ہیں یہ الدیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس میں چینی ڈالتے ہیں اس میں نمک ڈالتے ہیں جی اس کی یہ شیپ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے جسے وہ اس کا ڈیزائن نہیں آئی ہے اس کا ڈیزائن نہیں آئی ہے اور صرف چینی ڈالنے کی وجہ سے آرے واز زبردست اچھا یہ دیکھنے میں بلکل ڈیفرنٹ لگ رہا ہے آگ جلا کے نا اس کی اندر ڈالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں یہاں کی لوگ تو اس میں ڈالتے ہیں نا یہ کیا نام دندور میں ہم لوگ وہاں آگ جلا کے وہ سایٹ جلا کے اس کی نیچے وہ ڈالتے ہیں یہ زبردست اچھا یہ ویسے یہ میں دیکھا یہ کشمیر میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں کشمیری ہوں اس کو ہم اپنی زبان میں اس کو کلچے کہتے ہیں جی 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 کلچہ کہتے ہیں اچھا فرق دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے کلچے میں اور گلگت بلتستان کے کلچے میں فرق کیا ہوتا ہے بچہ کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں ہی زبردست ہیں اس کی ایک خاص بات ہے کہ یہ تھوڑا سا نرم ہے یہ نرم ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے زبدر جی اچھا یہ کیا ہے یہ نمکین ہے یہ میٹھا یہ نمکین ہے یہ والا جو میں نے کھایا یہ زیادہ میٹھا نہیں ہے بہت نارمل ہے کہ کوئی بھی کھا سکتا ہے اچھا جی یہ کیا ہے یہ بھی کلچہ سیم یہ بھی کلچہ ہے سب سے زبدر چیز مجھے نظر آرہی ہے یہاں پر آپ کی میری ہم سب کے فیوریٹ محمدو یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح بناتے ہیں اس کی خاص ریسپی ہے آپ کے پاس اس کو بنانے کی یہ بھی اس کے اندر چیکن ہے اور چیکن کو بنائی نہیں کرتے اس میں کوئی بنائی نہیں ہے اور پیاس اور چیکن ڈالتے اور اس کے اندر گرم مسالہ ڈال کے پھر وہ بنا کے اس میں فلن کرتے پھر اس میں ڈالتے دیکھتی میں زبدرس اچھا اب کچھ ایک تفاہ ہمیں بنا کے دکھا دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ بنانے کا پروسس کیا ہے اور اس کے بعد ہم ٹائم لے کے ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا چکھیں گے اس کا ایک دفعہ دوبارہ بتائیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر تھی پھر آپ نے اس کو گوندا اور اب اس کو فرائی کر رہے ہیں ہاں جی ہے اس کو پہلے آٹے میں وہ گی ڈال کے سوخہ آٹے میں گی ڈال کے وہ اس کے میٹ بکی سوڑا بھی ڈالتے اور اس کے اندر انڈے بھی ڈالتے اور چینی بھی ڈالتے وہ سارے ڈال کے ہٹا گون کے پھر اس میں پکاتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھا اس کو فرائی کرنے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا پکنے میں اگر دیکھا جائے بہت کم ٹائم میں فوراں سے ڈو اس طرح تیار ہوئی ہے کہ فوراں فوراں سے بلے بلتی بلتی بلے بلے یہ جو ہم دہی بلے یہاں کے ہوتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے جب آپ نے کبھی کھانے نہ کھائے ہوں بلتی ساہے گے آپ کو لگتا ہے بلے اچھا یہ کس طرح بنتا ہے اس کا تھوڑا سا بتائیں ہمیں اس میں دال ڈالتے وہاں کی دال اور گندم وہ پسہ گندم نہیں گندم کا چھلکہ اتار کے وہ اس میں ڈالتے ہیں ہے تو یہاں کے حلیم کی طرح ہے حلیم تو زیادہ پک جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اور حلیم کا کلر بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا اس میں مسالے ڈیفرنٹ ڈلتے ہیں کون سے ڈلتے ہیں مسالے بھی یہی گرم مسالہ وغیرہ اور وہ مرشی کو ترکہ لگا کے نا اچھا حلیم بندے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے ویسے جتنے لوگ ابھی میں دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کتی دیر لگتی ہے اس کو وہ گھنٹوں لگتے ہیں اس کو کتی دیر لگتی ہے اس کا بھی گھنٹہ لگتے بس گھنٹے سے زیادہ نہیں ارے واہ زبردست چلیں جی ہم ذرا اس کو ٹرائے کرتے ہیں ایک دفعہ اگر ہم ایک سپون مل جائے چالیں جی اس کو درہ سا ٹرائے کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں جی اچھا یہ میں پہلی دفعہ کھانے لگی ہوں اس کو بولتے ہیں جی بلے بلے دمبلے دمبلے اس کو بولتے ہیں اور یہ گلگل بلتستان کی بہت ہی سپیشل ڈیش ہے یہاں پر جیسے ہمارے پاس حلیم ہوتی ہے وہاں پر جی بھی میں یہ دمبلے یہ بہت مشہور ہے یہ نہیں جی ابھی ٹرائے کرنے لگے ہاں ہم زبردست زبردست ہوں گی آپ کھاتے ہیں یہاں پر چٹپٹے کھانے کے بہت زیادہ لوگ جو شوکین ہوتے ہیں چٹپٹہ کھانے جن کو چاہیے ہوتا ہے تو میں کھا میں ان کے لئے یہ بہت زبردست چیز ہے زبردست جی بہت زبردست بہت زبردست بہت مزے آیا بہت مزے مزے کی ہم نے کھانے کھایا یہی ہے جی پاکستان پاکستان کے کھانے پاکستان کے رنگ اور یہی لوگ ہیں کیونکہ پاکستان کو خوبصورت بناتے ہیں ہمیں کھانوں کو پرموٹ کرتے ہیں ہمیں بھی پرموٹ کرنا چاہیے